اس مقابلے کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام نے جیت لیا اور کافر نمرود کو شکست ہوئی ابراہیم علیہ السلام بلکل تنہ تنہا اپنے علم کو مستحکم کرنا چاہتے تھے اور اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھاؤ کہ تم کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہو خدا نے پوچھا کیا تم یقین نہیں کرتے ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار سے کہا لیکن ایمان کی تسکین چاہتا ہوں خدا نے پیغمبر خدا کو چار پرندے لینے کا حکم دیا اور انہوں نے کبوتر مرغ مور اور کووے کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ انہیں زبا کر کے ان کے پنکھوں کو ہٹا دو اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آپس میں ملا دو اور فرمایا کہ ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں کی چھوٹیوں پر رکھ دو اور ان پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھیں اور انہیں پکاریں اپنے خدا کے نام سے اور ان الفاظ کے ساتھ جو خدا آپ کو سکھاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر منتظر رہیے کہ کیا ہوتا ہے ابھی ابراہیم علیہ السلام خدا کی تخلیق کے بارے میں سوچی رہے تھے کہ پرندے ایک کے بعد ایک ان کے پاس آئے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خدا کے حکم پر زبا کیا اور پنکھ ہٹا کر گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور انہیں آپس میں ملا کر مختلف پہاڑیوں پر پرندوں کا ملا ہوا گوشت رکھ دیا اور نیچے اتر کر جب ابراہیم علیہ السلام ان پہاڑوں کی چھوٹیوں کی جانب دیکھ رہے تھے اور جنہیں دیکھ کر خدا کے نام سے ان پرندوں کو پکارا گیا تو ان کے حصے آپس میں اڑ اڑ کر ملنے لگے ہر پرندے کا گوشت خون اور پنکھ اس کی جانب اڑا یہاں تک کہ وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو گیا اور یوں تمام پرندے زندہ ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کی جانب چل پڑے وہ بغیر سر کے اپنے دھڑ لیے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے ہر پرندہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اپنا سر طلب کرنے آیا اگر کسی پرندے کو کسی دوسرے کا سر دیا تو پرندے نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا جب ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کو اپنا سر دیا تو وہ سر خدا کی کامت اور طاقت کے ذریعے اس کے جسم میں پیوست ہوا اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو عقیدت کے ساتھ سجدہ کیا اور کہا میں اقرار کرتا ہوں کہ خدا غالب حکمت والا ہے